اسلام علیکم ہم رفیک آرڈوئر کی طرف سے آپ کو خشان دید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بیٹری کو چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے بیٹری آپ کی وینٹ کیلٹی کیسی ہے اور کس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو سب سے پہلے آپ نے یہ ملٹی میٹر لینا اس کو آپ نے ڈی سی وولٹ پہ رکھنا ہے بیس پہ رکھ لینا ڈی سی وولٹ بیس پہ رکھنا ہے پھر آپ نے ایک ٹراب لینی ہے اس کی بلیک اور ایک ریڈ تو یہ آپ میٹر بیو میں نظر آ رہا ہو جائے یہ چار وولٹ کی بیٹری ہے چار اشاریہ ساتھ تین ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسی طرح یہ چھے وولٹ کی بیٹری ہے اس میں آپ اس کو چیک کریں گے تو اس میں آپ کو چھے شریعت چالیس یہ دونوں نئی بیٹری ہیں اب یہ آپ کو ایک پرانی بیٹری کا دکھاتے ہیں یہ بیٹری لیں گے اس میں آپ لگا کے چیک کریں گے اس کے کوئی وولٹ نہیں آ رہے اسی طرح دوسری ہے اس کے تین شریعت تین ساتھ آ رہے ہیں اور یہ چار شریعت بیس وولٹ آ رہے ہیں تو اس کی طاقت کو آپ کیسے چیک کریں گے ایک اور آپ ملٹی میٹر لیں گے اس اس طرح کا اس طرح کا ملٹی میٹر لے کے آپ نے اس کو دس پہ رکھنا ہے اور یہ ریڈ والی یہ ریڈ والی آپ نے اوپر کی طرف لگانی ہے اور بلیک والی نیچے کی طرف درمیان والی آپ نے خالی چھوڑنا ہے یہ لگانے کے بعد آپ نے بیٹری کو لینا ہے یہ ایک نئی بیٹری ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس میں لگائیں گے یہ اس کی طاقت بتا رہا ہے بارہ اشاریہ آٹھ آٹھ یہ ایک نئی بیٹری ہے اس کے ہم تو چیک کرتے ہیں یہ لال میں لگا دینی ہے یہ پالی میں لگا دینی ہے اپراب جیسے ہی آپ یہ لگائیں گے یہ ایک لکھا جائے گے اس کا منظر بیٹری کی طاقت یہ فل ہے اسی طرح میں آپ کو ایک پرانی بیٹرییں پڑھی ہیں ان کی طاقت چیک کرواتا ہوں تو یہ یہ دو اشاریہ دو یا چھے آرہی ہے تو یہ کنپلور ہے ویک ہے اس میں لگاتے ہیں تو یہ ایک اشاریہ کچھ یعنی یہ بلکل ویک ہے چار وولٹ کی بیٹری تقریباً اگر بارہ دکھا رہے ہو میٹر روپے تو اس کا مسئلہ بھی وہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک اور بیٹری ہے یہ تین چھے اور اس کے پوائنٹ ڈکریز ہوتے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ اپنی طاقت اتنی نہیں رکھتے ہیں یہ اسی طرح ایک اور بیٹری ہے میرے پاس یہ بلکل بھی نہیں دکھا رہی یہ وولٹ بھی نہیں دکھا رہی تھی تو اس طرح آپ اپنے بیٹری کو چیک کر سکتے ہیں اگر اس کی چارجنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو آپ اس کو میکسیمم اگر روزانہ کرنا چاہیں تو دو گھنٹے کریں چار اگر آپ اس کو ایک دن دو دن چھوڑ کے کریں تو چار گھنٹے آپ اس کو ایک چارج کریں ہر وقت تو اگر بیٹری لگی رہتی ہے چارجنگ پہ تو بیٹری کے اندر کا جو تضاب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیٹری جلدی خراب ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسے لے لے کہ ایک انسان کو دو روٹیاں کھاتا اور دس روٹیاں کھائے تو وہ الٹیاں یا موشن نہیں کرے گیا تو اسی طرح ہم بیٹری کو ایک اور چارج کریں گے تو وہ ٹاپ بھی ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ